اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جتے جتے تک میری آواز تو اڑکنہ تک پہنچ رہی ہے اور جڑے اس انتظار بچوں کے ملس پاک شروع ہوئے تیسی سرکار امام زمانہ علیہ السلام نونا دی جادہ پرسہ پیش کرئیے تمام دقیل تماثے کہ تسی جتے جتے بھی تشریف فرماؤ ملس پاک علی جگہ تے تشریف لہاو تاکہ اس اصول دی نماز نو اسی باج مات آدھا کر کے اپنی اپنی نجات دا ذریعہ بنا لگیے سادات دی بڑی محنتیں خصوصی بانی دی پورے سال دی محنت ہم دیئے مولا امام زمانہ علیہ السلام دا صدقہ او بیڑے بسترین او کھار آباد رمن جتے ذکر مظلوم کربلا علیہ السلام دا ہندائے انشاءاللہ آل عزیز مجلس شروع ہو جائے گی پھر تو اڑھے گے التجاہ کر رہے ہیں کہ جلدی نال مجلس پاک علی جگہ تے تشریف لہاو انشاءاللہ پر نالے بھی جڑے نے وہ اپنے وقت دے اندر ذکر محمد و آل محمد فضائل و مصائب دے نال ساڑھے دلان و منبر فرمان دے اے کسی تے کوئی دین نہیں اے اونا بادشاہ ماتا ساڑھے دے دین کہ جنہ نے سانوے ذکر چوئی ساتھا کیتا ہے تے مہربانی کرو کیونکہ ایک بارگاہ ایسی ہے کہ ساڑھا فائدہ اپنا ہے کیونکہ ساڑھا ہے عقیدہ ایمان ہے کہ اگر کلہ بندہ پڑھنڑا ہوئے تے کہ کوئی بھی نہ بیٹھے آوے لیکن بادشاہ گھڑے ذکر دے وارس نے وہ موجود ہوں دے نہیں لیکن اے ساڑھے فائدہ تھی بات ہے کہ ایسی اس پوری تھے اب یہ اپنے بچیاں نوں اپنیاں دیاں پہنانو اپنے کاردیاں نوں ماما نوں لے کے اب یہ تاکہ ساڑھیاں ماما پہنا دیاں اونا بیبیاں نوں برسا دے سکن جنہ نوں کسے رون نہیں دیتا اللہم سلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑے بیٹھے ہو سلوات پڑھو تبرگن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد میرے مولا جڑی پاک لمپڑی کی اس دا حدیعہ جڑا حاضرین نے پڑے پانٹن پاک بارہ امام چہار دا محسومین اللہ مسلم دی بارگاہ دیج حدیعہ نظرانہ کے دنا پیش کرنے بارک بودھوں ایک لاکھ چویز آر پیغمبر چہاردہ معصومین خصوصاً یا علی سرکار دولہ کے جنابی امام زمانہ تک تمام باوفاہ صحاب باوفاہ ازواج ترجہ بے درجہ غوث قطب افدال شخدہ دیبار گاچ پیش کرنے مالک بودھم زرما جڑا صحاب حاصل ہوئے اس مجلس پاک دا صحاب جناب آدم تولہ کے ہون تک جتنے کل مانگو مومنین مسلمان دنیا تو چلے گئے سب دینامہ مالج اس دا صحاب درجہ فرما کے خصوصاً حاضرین مجلس دا کوئی دنیا تو چلا گئے والدین چلے گئے دو آنچو کی چلا گئے پینہ پائی دوست احباب جو بھی چلا گیا مالکوں نے دینامہ مالج اس دا صحاب درجہ فرما کے جنت بچالہ مقام تا فرما میرے مولا اس ذکر پاک دا صدقہ جتنے بھی بے اولاد نے سب نون لیک سالہ نرینہ اولاد اتا فرما جتنے بھی جنہ نو اولاد اتا کی تھی میرے مولا انہ دے مقدر کھول دے مشن حسینی دے چلنے دی تفیق اتا فرما میرے مولا بی بی پاک اور مولا حسین علیہ السلام دی بے وطنی دا صدقہ جتنے بھی بے کار مومنین نے انہ نو ایسا ایک کھلا ڈولا کار اتا فرما جتھے ذکر مظلومے کربلادہ ہوئے میرے مولا جڑے اے دعا باستے ہاتھ بلاندہ ہوئے نے شاء اللہ دنیا بچے کسے کمینے دے متاج نہ ہوں اے ایسے سال مولا حسین علیہ السلام دی ذریعتے جا کے لگن محمد و آل محمد دی کریمی دا صدقہ میرے مولا بی بی پاک دی پاک چادر دا صدقہ تمام مومنہ اور دانوں میرے مولا پردہ کرنے دی تفیق اتا فرما تمام دے پردے محفوظ فرما میرے مولا اے نازک دورے اے ظالم دورے بہت ہی نازک دورے میرے مولا ساڑیاں ازدانوں محفوظ فرما میرے مولا ایسا وقت عطا کر کہ جڑا پاک حسین علیہ السلام دے ذکر چھ گزرے میرے مولا ایسا رزق عطا کر جدہ وجتہ راضیوں میں میرے مولا ایسی اولاد عطا کر جڑی ازادار ہوئے میرے مولا جنہ انہوں اولاد عطا کی تی میرے مولا انہوں سلام تی عطا فرما میرے مولا اے جڑے دعا باستے ہاتھ بلند ہوئے ایسے سال مولا حسین علیہ السلام دے ذریع دے لگن میرے مولا سانو اپنے جڑے احکام شریعہ نے میرے مولا انہوں پورا کرنے دی تفیق تا فرما سانو اپنے دو وڈیاں دی عزت کرنے دی تفیق تا فرما چھوٹیاں دی چھوٹے انہوں محبت کرنے دی تفیق تا فرما میرے مولا لکھاں کروڑاں دواما دی اکو دعائے میرے مولا ساڑے بار میں شان شادہ ظہور جلد ہوئے میرے مولا سانو اکھاں اتا ہونے جڑیاں سرکارنو دیکھن دے قابل ہون او لب اتا ہونے جڑے بادشامہ دی قدم بوسی دے قابل ہون مریے تاں حسین حسین کر دے اٹھئے تاں علی علی کر دے والحمدللہ رب العالمین رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فاراجہ ہم آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خسانیت خسانیت جدیدیت قرام منوی داستہ اہل باہر دے دشمر دے لانت دوما جہانہ دے دشمر دے لانت نعرہ سلکارنو جو آپ رات سے پڑھنے پڑھنے وہ پڑھ کے یہ بہتر اس بات بات جنب وفاد جنب وفاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ ملیک البجت ابن الخسن تو السلام سلواتو کا علیہ والائی فی ساتھ و فی کل ساتھ ساتھ ملے لبنہ حیار بلیان و محفظن و قائدن و ناصر و دلیلن حتی تسکنہ ورزقہ دوان و تمتی یا مقلب الکلو والا اصحار یا مدبرہ سلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجہ علی محمد سبت پہلے دعا مغدا توڑا تمام دا اس مقدس مقام تے ٹوائیا بانیان دی پر خلوص صفح ماتم اچھائی علماؤزہ کرین دی پڑھائی میں حکیر دنوکری پاک بی بی اپنی بارگاہ وشک بول دے مجزور فرماؤں گزارشے آمین ضرورہ کیا کرو آمین آکھنا دعا مستجاب ہونی ہے نا ادارے سے بھی عرشت جی جیتھے دعا مستجاب نہیں انہتے اللہ دی کائناہ آتے دا داری کوئی نہیں ٹھیک بارے اللہ اس پاک ذکر دوازتہی بانی مجلس دے عزت رزق بخت اچھ اضافہ فرماؤں جنہ حاضرین مجلس بیٹھے انہ دے عزت رزق بخت اچھ اضافہ فرماؤں جنہ بانیان دے مرخوم جنہ حاضرین دے مرخوم اس جہان فانی دے پوچھ کر گن مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما بارے اللہ اس بستین و اس نگرنو ہمیشہ شادو عباد رکھ جڑے بے اولاد نے پاک بی بی رباب دی خالی جھولی دوازتہی اولاد نرینہ عطا فرما جڑ تنگ دست نے تنگ دستی دور فرما جڑ پریشان آل نے پریشانی دور فرما بارے اللہ جس جس نے اس پاک میشن درچ خسا لے دن دگنی رات چگنی ترکی عطا فرما اس گھرنو اس بستین و اس نگرنو ہمیشہ شادو عباد رکھ بلخصوص شدریہ زر مرخوم صاحب جنا اے پوڑی بی چھائیے بیرشت صاحب سرچچ شریف صاحب اس جہان فانی دکوچھ کر گن اس پاک ذکر دست کا انہاں دامن پاک امام حسین باچھ جگہ تا فرما سلواتیں ڈی سونی پڑو مجلس دا محول جنت بڑھ جاوے اللہمہ صلی اللہ محمد اپنے زبانہ موتر کر درود پاک دنال اللہ سلواتیں ڈی پڑو جمیسائی لائک کے سلوات میں اللہمہ صلی اللہ محمد اللہ محمد زاکر صاحب جناب جبریل تو فرشتیاں پوچھے جبریل سڑ سارے اندر سردار ملائک ہیں انہوں ہر شہدہ پتہ ہے سنیں تو اسمانہ تو زمین دے رستے بہتر جاننا ہے جناب جبریل آدن ہاں جبریل آدن میں اسمانہ دے رستے بہتر جاننا میں زمین دے رستے بہتر جاننا ہے جناب جبریل آدن یہ جڑی بارش ستاریں دی تعداد میں جبریل جاننا جنہیں ستارے انہوں نے تعداد میں جبریل جاننا آدن کافی نہیں جنہیں بارش اندی میں بارش دیاں کتریں دی تعداد جبریل جاننا آدن بہت بڑی بات ہے بڑا علم رکھ رہے ہیں انہوں نے کافی نہیں آدن میں جبریل بھی جاننا کنے کتریں خوشک جاہتے ڈٹھے نے کنے کتریں نمی علی جاہتے ڈٹھے نے میں جبریل بھی جاننا کنے کتریں پاک جاہتے ڈٹھے نے کنے کتریں پلیت جاہتے ڈٹھے نے آدن مگر ایک گل دا ایک بات دا منواج تکڑی صاحب لگا نہیں انہوں نے ستارے ہیں تدا توں جاننا ہے زمینہ سمانہ دے رستے توں جاننا ہے بارش دیاں کتریں تدا توں جاننا ہے کیڑ رازی کیڑی گالی جیدہ تنو پتہ ہی نہیں لگا آدھے او سے اللہ دی وعدہ نے یدی قسم پاک رسول تے امتی جسے پاک رسول تے درود پڑھ دیں انہوں نے صاحب آج تک لگا ہی نہیں میرے خالق مالک تنو وسطہ رکھے ماں خوشہ اندی کی صدہ مختاج نہیں کرے خالق مالک اپنی لرائے بے آئے بے مثل بے مثال کتاب چرشاد فرمارے خالق دے منو قسم اپنے وعدہ نیت دی او منو قسم اپنے کا ہار و جبار دی میں بغیر مقصد کوشہ بڑھائی نہیں کوشہ خالق نہیں کیتی اللہ پہ آدھے اینا پنجا نو میں خالق کیتا میں اللہ نو فائدہ کیڑا ملی ہے میں اللہ نو منافع کیڑا ملی ہے اللہ پہ آدھے میں مقفی ہاں میں کو ظاہر کیتا اینا پورا ظہور لگا کے قدیم دے سننہا لے اللہ دے میں چھپیا خزانہ شیعہ ہو تو شیعہ ربو سنی ہو تو سنی ربو اپوڑی وارسہ لیاں دی بیوارسہ لیاں دی پوڑی نہیں امام حسین بادشاہ چھڑے شیعہ دے امام نہیں امام حسین بادشاہ موسن انسان نیت نے آج بھی گھر جائے نا جے تیری دی بیند تنویق کے سارتے چادر لے 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 تو پھر امام حسین دے شکریہ ادا کریں ٹھیکے اللہ پہ آدھے میں مقفی ہاں میں کو ظاہر کیتا اینا پورا ظہور لگا کے اللہ پہ آدھے میں چھپے خزانہ میرا دل کیتا میری بھی پہچان ہو جاوے زاکر صاحب منو ایک بندے پہچانا لاکھ پمڑ میں مقفی ہاں میں کو ظاہر کیتا اینا پورا ظہور لگا کہ اللہ پہ آدھے میرے مقصد کو اینا رانگل آئے کہ نا ایپنجہ ہست گیا نا میرے مقصد کو اینا رانگل آئے سارماؤ دا بھار اٹھا کے اللہ پہ آدھے چودہ بھیجن دنیا تے تتخیر دا تاج پوا کے تاں موسن گھر دا نا چھنا سلوات نال ملا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا قزماؤں کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دے دشمنہ تے لانت پاک رسول دے دشمنہ تے لانت پاک بی بی دیا دشمنہ تے لانت سلوات سارے حضرات پڑھ لیں پانچ مہوروں میں رومن دے دیننے رومن یہ رات دینا ٹھیک ایک لمحہ بھی یہ رون دے ہونا رو یہ دا اجر لبنے کبر دے بیچ پاک بی بی دی خاص رہتے ہیں یہ اجازہ لوگ پر شروع کر آنے اغب اللہ من جدان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم سلوات الحمدللہ وحیر بالعالمین اززلات وزلام مولا وشرف الانبیاء والمرسلین سلوات اللہ اللہ گلاو فی شانه محبت بری سلوات محبت بری سلوات وزلام ولا سیدہ دل جلیلت المعصوم ومت المحروم ومت الانحق میرا محبت بری سلوات محبت بری سلوات محبت بری سلوات وزلام ولا سلوات حسن محبت بری سلوات محبت بری سلوات محبت بری سلوات امام مسمون امام دیکھوں ہک وار نہیں دو وار نہیں کئی وار نانے دیو مزہد تا بس دارا مولاد ہی اندھے پر دے سوائے گا میں خوش ہے اندھے دنیا کوئی غم نہ ہوئی کیا تائی بیادہ حسن المعظوم المسموم وحسین مظلوم مقتول مجبور غریب شہید المنر دیکھ کر بلا دکھیاں بین دبرا کٹھا رائے خدا اللہ کالا وقت مدائی مینال حیاء امی یاو زینبو ویاو مگل سومل ویا سگینا دو لیکن آؤ من سلام مہن اللہ دے حوالے آدھا بے آہر کیا کی تائیں کیوں گھنے آئیں حکم ملی ہے جو علیہ صاحب نے حکم کی تائیں جنابِ خور علیہ السلام پڑھو اس دو بات غازیِ باز باز بنچ رو کی تائیں خور کیا کی تائیں کیوں گھنے آئیں یہ تھے پتر رسول اللہ آدھا تیڑی ماں مولی جائیں گلتی دوں گھر اجڑ ویسی زہراد خور کونے چنابِ خور دا تعرف کرواما بھائی ناظر مباس مالک بچہ نال آباد اشاد رکھنجے مالک زبان تصیر اطاف فرمائنجے زاکر کمر صاحب امام حسین بادشاہ نواللہ نے پتر دیتا سب تو پہلا پتر مولا سجاد علیہ السلام امام زہن اللہ بدین امام حسین بادشاہ امام زہن اللہ بدین پاپ نے پتر دی خوشی دی وچ انہی صحابت کی تھی کئی غلام ازاد کئی کنیزہ ازاد سبہ دے صحابت کر رہے ہیں شام ہوئی بڑی صحابت شروع کی تھی انہی صحابت کی تھی سلوات پڑھ لو بادشاہ نوزات اکتستہ وطوے اپنے زبانن موت ترکر درود پاک دنال بسم اللہ کرام بڑے غلام ازاد بڑیاں کنیزہ ازاد زاکر صاحب دھیر سا رہا گئے نہیں میرے دلے تھوڑا جو مضمون چینج کارلوی ہے دوئے شہزادے امام حسن تے امام حسین بادشاہ نظم اللہ تو جو میرے پاس سے رکھو جی زاکر صاحب دھوئے شہزادے نانے پاک دے کول گئے میں مضمون تو ہٹ گیا آدھے نانا جان سڑا دل چاندہ یسی حاجیں نہ پڑھا بھی یہ نہ کہ پڑھا بھو اپنے غلام لے بیت اللہ حاج کیتا امام حسین بادشاہ امام حسن بادشاہ دن خسین برا امام حسن بادشاہ دن بائی جان سڑا دل چاندہ ہے جنہیں صحابی نال آئینے انہیں واپس ٹوٹ چھڑیے اسی حاج کر کے گئے کلے واپس آجائے انہیں کہ ٹھیک ہے صحابی واپس آگے دوہن شہزادیں سفر کیتا دوپائر دویلہ سفر کر رہے ہیں شام ہو گئی امام حسین بادشاہ انہیں پیاس بڑی لگ دیئے ہی آدھے نحسن عمیر آدھے نجی شبیر بسم اللہ امام حسین بادشاہ دن حسین بھائی منہو پیاس لگ گئی ہے انہیں کیوں دور ایک لائٹ زی نظر آ رہی ہے ایک جونپڑی نظر آ رہی ہے تمہیں شہزادیں ٹور دے ٹور دے آئے ڈٹھا کیا دروازے دستگل باب کیتا اندروں اسی سالہ ضعیفہ نکلی اسی سالہ ضعیفہ نکلی دمہ شہزادیں تنظر پہ یا دی سنے ہیں یوسف بڑا سونا میں ایک ایک اڈٹھ ہے دو میں شہزادیں یوسف تو گھاٹ نہیں بسم اللہ کرام وڈہ شہزاد ہے مائی مائی جی میرے بھائی نو پیاس لگی یہ پانی چاہید ہے یہ دی اچھا مائی اندر گئی یاد رکھنے بھائی ناظم جی کنڈ کر کے نئی ٹوری پیشلے پیر گئی ہے جام چاہیا سپانی دا امام حسن بادشاہ دہا تھے امام حسن بادشاہ چاہیا امام حسن بادشاہ دیتا امام حسن بادشاہ پانی پیتا آدھن مائی دیرہ بھلا ہوئے ٹور پہ مائی گئی نہیں شہزادیں دی کنڈ دیکھ رہی ہے آدھن اللہ جانے اکیڑی مخلوق کی ارشت وستے نہیں ایڈے سونے آئی تک ڈٹھے نہیں مائی دی زاری نظرہ تو جلو کہ امام حسن بادشاہ رک گئے امام حسن بادشاہ دن حسن پیاس اور لگی کہ رکھ کیوں گئے ہو آدھن حسن مہیر بھائی آدھ رات دہ ویلہ ہوئے جنگل بھی آبان ہوئے جو کو بندہ نیکی کرے تو اس دہ نیکی دے بجرے اسنوں کو اجار دینا چاہیے دے ہاں مائی ساہنو پانی دیتا ہے پانی پلائے اسی انہوں دیتا کوئی نہیں پھر دووے شہزادیں واپس مائی پھر آندھا دیتھا آدھ بسم اللہ کرام پانی ہور دے ماں آدھن نئی مائی مائی اگے مانگیا پانی اسی تو ساہنو پانی دیتا ہے ہون ساڑا دل چند ہے تو مانگتے اسی دے بھی بسم اللہ مائی تو مانگ سندھے یہ مائی دی کی مانگا اسی سال میری عمر ہے اندر میرا شوہر ہے سو سال ہو دی عمر ہے سو سال تو بھی ٹپے ہوئے ہیں یہ رہی کبیلہ ہے مائی دا ناسی آمنہ رہی یہ دا جڑا اندر خامن سیو دا ناسی یزید رہی انہیں اکھے سی دووے میاں پیویاں مانگیا کہ اولاد کوئی نہیں انہیں اکھے مائی اولاد کوئی نہیں امام حسن بادشاہ دے نمائی جڑ پیالے وچھ میرے بھراہ حسین نے پانی پی تے انہوں تقدیر دے لاب لاب گئے لیا انہوں تے پانی پی اللہ تنہوں پتر دے دا ناسی رکھنے مائی اکلا ذا رکھو مائی پیالہ بھار کے لیندہ انہیں کہ مولا آپ نے ہتھانا پیلا ہو امام حسین بادشاہ امام حسن بادشاہ دیتا امام حسن بادشاہ امام حسین بادشاہ دیکھا دے نمائی خسین پھر اس پیالے جو تھوڑا جا پانی پی کے چھٹ دے اس مائی نے پانی دے مائی نے پانی پیتا مائی نے اچھا جی تو انہوں ملنا ہوئے تے کتھی آنا ہے مدینے مدینے آگے کی پوچھنا ہے آدھے نمائی پوچھن دی لوڑ نہیں پینڈ لگی اسی پاک رسول دی نواسے ہیں میرا نا حسنے اے میرا بیرا حسین ہے تی جیڑا بندہ ساڑھے نونے دی روزے دا دروازہ باند پیہ کردہ ویاں کھولدہ ویاں دی نکلو پوچھنے میں آگے مدت کاملہ تو بعد مائی دی جھولین رنگ لگے اللہ نے پتر دیتا اسی سالہ ضائفانوں اللہ نے پتر دیتا امام حسین تی امام حسن بادشاہ دی دو آدھا صدقہ مائی نے پتر چاہیا مدینہ پاک آئی سرکار سلمان کائنات شہنشاہ دے روزے دا دروازہ باند پیہ کردے آئے مائی نے پتر چاہے سرکار سلمان آدھی میں انہوں ملنائے جڑا بوکھیانوں رجا چھٹ دائے میں انہوں ملنائے جڑا گدہ گرانوں بادشاہ بناندہ ہور جاندہ سرکار سلمان آدھا بھائی اے پوترائی کے دوترائی انہیں کہے نا میرا پوترائی نا میرا دوترائی اللہ حمدللہ میرا بیٹے ہے یہ میرا پوتر ہے سرکار سلمان کانٹ کر کے ٹور پہ ہونا ہے کہ آج آئے کام خسین تو بغیر کوئی نہیں کرتا بسم اللہ بڑی مہربان زندگی اندر آز ہونے اندر گئے مائی دو میں شہدادیاں تے نظر پہ ہی قدم بوسی کیتیس ادھی مولت وڑی دواد آسر دنیا تے آگئے مولا منو اللہ نے پتر دیتا ہے تو اس نے فرمایا نا سی رکھنے مولا سے نا نہیں رکھیا امام حسن بادشاہ بڑے خوش امام حسین بادشاہ بڑے خوش پاک بیبینوں نے اما جی بیٹا اجڑے مای ہے نا اجڑا پتر چاہے ساڑی دواد آئے پاک بی بڑے خوش مولا سے نا رکھو امام حسن بادشاہ امام حسین بادشاہ دن حسین ادھر نا رکھیے رکھو امام حسنہ دن خسین میں حسن دی اے دے نہ تو شبیر دی رے دے ادھا ناہر رکھ دیئے تو حسن دی اے دے میں شبیر دی رے دے ادھا ناہر رکھ دیئے ناہر تجویز ہو گیا ادنمائی تیرا پتر بڑا بہادروں سی جا لائے جا ٹرچا تو فتائف دیتے ست سال دے جنابِ ہو روئے پھر واپس علیہ اگمائی لے کے یا جا مرشدانہ سلام کر کے آئیے سلام کی تا تین دن مہمان رہے ادنمائی اپنے پتروں سیر پا میں کھارے چاڑیں مائی گل یاد رکھیں اپنے پترن واقعی کیسے شریف دا را نہ روکے بس دا رو مولد ہی اندے پر دے مولد ہی اندے پر دے اندے سوائے گا میں خوش ہے اندے دنیا دا کوئی گام نہ بکی بدل گیا روتاں بدل گیا زمانے جوان ہو گیا یزید دی فاویدہ سی پہ سلا رو گیا جرنیل بنا گیا ادھر امام حسین بادشاہ تو وطن چھوٹ گیا دو مورم نو امام حسین بادشاہ کربلا دے بیچ وارد خورن امام حسین بادشاہ دے گھوڑے دے لغام دے بیچ ہاتھ پایا امام حسین بادشاہ جتنے کسی دسیا نہیں کسی شریف دارا نہیں روکی ادھر امام حسین بادشاہ جنہا ولہ مارا وہ بس شریفہ امام حسین بادشاہ جنہا ڈاڈا رنے سرکارِ باس تچیرے تجلال آئے امام حسین بات چھتنا باس نہیں اس ہر ڈاہ ماں ملتے بچوئی پاک بی بی دروں مانے دی آواز آئے پاک بی بی در وین آیا ساتھ میں پانی باندھویا اس نے خیمے پٹائے غرازی عباد پاچھا برداشت کی تھا چڑھ بھی نام حرم دی رات سارے جرنیلے کٹھے ہو گئے آدھن صبح دن چڑھنے جانگونیے ایک آدھے حسین میں مارنے ایک آدھے میں مارنے جنابِ حور اٹھے تلوار دی ٹیکتے آدھن گل سنو جی خوشین تو اڈی گل مان لبے پھر تنم ریسو آدھن مننے تاوی مارنے نامنے تاوی مارنے ایک بگرتہ دے میرے دل چند حلی دیاں نومات دیاں ستیاں نے خیمے نواگ نہ لا دیئے جنابِ حور تلوار دی نو کے زبان گردن ترہ کیا دن بکواس باندھ کر ساڑی جنگ مردہ نالے اور تا نال نہیں اٹھے نے جنابِ حور آپ نے اپنا سلائی کرنے لگ پہ آدھنے ہور کیا کی تائیں کیوں گھنے آئے اے تے پتر رسول للا دا او تے دی ماں مولی جائیں گلتی توں گھر اجڑ ویسی زہر آدھا آدھے وانج کیا جواب حشر نوڑے سے تے جیسے وال تھی سی قربہ دا آدھے اٹھ مانگ مافی او نا غلطیاں دی لاج پالے پیو سغرہ دا اٹھے اپنے گھر آئے خیمے آئے جنابِ حور دا بیٹھے تلوار ساو پہ کر دے جنہ نائلی ابنِ حور آدھے کیا پہ کر دے ہیں آدھے بابا میں نہیں گول رہا کہ کیوں بابا ایڈے ظلم کی تے نہیں میں امام حسین بادشاہ دی فوج دا سے فوجیہ میں شہدہ علی اکبر دا فوجیہ ذہن بھی چاہدہ الحمدللہ جاگ ڈٹھا چون سالان دی دی بچی رون دی بیٹھ آدھے رون دی کیوں آدھے بابا جے ڈائلانو ہے ہر کوئی گسل کرے دری آدھے سیر کر آوے صبح دس مورو مونییں جنگونییں آدھے بابا میں اپنی کنیز نونا لے کے گئیں آدھے بابا میں دری آدھے کنڈی تے بیٹھیاں میں ہاتھ نے پایا دری آدھے کنڈیاں پانی چواد آندھے شرم نے آندہ پانی ویسا ڈپین دے ہو پتر وی میرا مرین دے ہو آدھے بابا میں ڈر گئی آن آدھے بابا میں ٹورن لگی آن میری کنیز آ دی آ جڑے کالے رنگ دے خیمین سبز رنگ دے خیمین آدھے کول ہوں نہیں لنگی آدھے ساڑے دشمنہ دے خیمین آدھے نہیں آدھے جڑا بابا میں قریب تو گزریاں ڈٹھا کیا ایک زیفہ مائی جہن دے سردوال سفید نے بابا ہے انہوں نے نکرانی ایڈے لاجپال نے ماں سڑھیں دے آدھے میرا موڑا ہلا کے آدھے اندر جا تنو میری مرشد آدھی بھی بھولیں دی آدھے میں اندر گئی آن ایک کا دراز کا دی بھی بھی ہے جنہا زینب منو چاہ کے پیار کر دیئے منو آدھے بسم اللہ گرہاں میرے برادی دیا گئی ہے خور برادی دی بابا نوہ کی روز روز بیڑا گرہ چوبہ ہے نیاں دیاں آدھے میں نکران لگیا منو آدھے سامنے نا دے خیم جامی آدھے بابا ایڈے لاجپال نے اور بی بی نے نظر ڈٹھے ساریاں مستوران دے پاسے نگاہ کی تھی کیاں نیک کرنا دے دے ور کیاں ہتھاں دے دے ور آدھے بابا ایک گٹھ بنا کے اندر دیتی آدھے خور برادی دی کہ دے مدینیہ ہمیں آتے رہاں اندر مول پہ جاوے بابا نوہ کی ہر کوئی مارے تو منا مارے میں حسین دی بہنہ بابی نے میرا پیغام دے میں آدھے بابا میں دجھے خیمیں گئیں یا ڈٹھا کیا ہے ایک میرے ساندھی بی بی جنہ نام سکینہ ہے پینگے دے بچ بیرانو لوری پی دیندی ایمنو آندھا دیکھ کے آدھے اسگر پانی منگ لے تری آمد مالک دی دیا گئی اسگر پانی منگ لے ندہ پانی تنہی مک جانا آدھے بابا پیاس تو اینی پیاس تو او دل آپ خوش کہے آدھے بابا بے آدھے دجھے خیمیں گئیں یا میں ڈٹھا کیا ہے امام حسین بادشاہ کرسی لاک کے بیٹھیں سجے پاس جناب باس خبے پاس علی اکبر آدھے بابا امام حسین بادشاہ منچائے دھیر پیار کی آدھے باس آدھے میں کہ ایو باس نے جہندے دار تو ساڑی ساری فوج نہیں سمدھی آدھے میں ہاں سرکار اعباس چاہے ہاں ناللہ آدھے میں تو میری دین ہے میں مشکل ہم اچھکا ماؤنا جدہ کو مشکل بڑے من بلاویں آدھے میرا بابا تو دار لگ دے جدہ کیا من بابے تو دار لگ دے سرکار اعباس آدھے میں من بلا کے ویک ہی آدھے بابا اجھے امام حسین بادشاہ انہوں نے میرے اتنا بڑا پیار کیتا ہے منو آدھے دن خور بھیرا دی دی بابے نو آکھی ہر کوئی مارے تو نہ مارے آدھے بابا اجھے بڑے لاج پال جنابے ہو رہا دین میری دھی میں گناہ گار وڈا جدہ آگیا میں گناہ گار وڈا بی بھی دھی روکے آدھے بابا جے تو گناہ گار وڈا اے 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 سخی وڈے بابا میڑے نالا آدھے میڑے دھی انجھ نہیں منو انجھ کارجی میں مجرم نو کھڑ دین گال دے وچ کپڑا پھائے دین نو بلیک نارٹ ارپین امام حسین بادشاہ دے کول غازی آباز جدہ جنابے خور نو آندھا ڈٹھے چیرہ زرد ہو گے جنابے خور دے سینے تہاتھ رکھے آدھے اجھے نہیں رجی آ تم بے زردہ ساڑے جنگلی بالرلینی اوہ عباسوں وے لے مر گیا جدہ واگ دے وچے ہتھ بائے نی بس شریفا امام حسین بادشاہ غازی آباز سرکار دیسی نے تہاتھ رکھ کیا دین آباز یہ میرا براہ جناکہ میرا براہ سرکار عباس بادشاہ اکھاں سامر دے بدل وہ میں بسنے لگ پئیان عدن مولا میری کی مجال ہے جو تھوڑا حکم بس ببندییں ایکھا گئی ہیں نگازی آباز بات جو تھوڑا حکم رب جانے اولاد لیدی کی میں موت عباس دیس ہے گئی اوہ لہن دا ویک کے گھوڑے دوما فضل دی باندی بے گی آدھا پہ ابھی بھی زینب غمدہ اوہ ایک وین کی دائے ہر سین پٹے دی رہ گے ہیرو کے یاد تیڑے باز خواہ کہ تے نہیں آئے ساڑے سر دوں چادر لے گی بسم اللہ قرآن آدھا پہ اللہ تکر لہا کہ زین توں تے مکروز حسین دی ماد اوہ مقیاس گئیں کل تس یاد بیٹھا خاک تے چان زہار آدھا آدھا پہ آدھو غازی لدھا آدھو شمر گمی نا پہ آف آج اپنی کم آدھا کیری گال آدھا مک فکر گیا آئے بس آدھا آدھا موک فکر گیا آئے ہون سو خال زی تے بر گیا آن دی ماد مات سوڑا لگ دائے آدھا موک فکر گیا آئے ہون سو خال زی تے بر گیا آن دی ماد در جی میں نا آدھا پہ اللہ دا کر لہا کے ہائے زین دو مکروز حسین دی ماد آم گیا سو گئی کھل تس یاد بیٹھا خاک تے چانے زہر آدھا آدھا پہ آدھو گازی لگتا آدھو شمر گمین آدھا آدھا فوج اپنی کوا آدھا بے گیر تا دی موک فکر گیا آئے ممبر دی ازمدی کس مے جا دا گازی جین تُل تھے بے گیر تا بھنگڑے مارے بھنگڑے باندر دا مالا باندر آدھا موک فکر گیا آئے ہون سو کالا سی تے بر کائی آن دی ماد مالا دیا دی پہ بینا دے پر دے سلامت رکھے سوائے گا میں حسین دے دنیا دا کوئی گا منا وے کھے جی میں نہ آدھا پہ اللہ تا کرد لہا کے دین تو کرو سوال کر اس کے رہا جنہ گازی مولا دنیا تھے آئے جڑے پاک بی بی نے کرتہ بنھا کے دیتا چولہ بنھا کے دیتا ہے پاک بی بی مل بنین آدھے جڑا گازی دنیا تھے آوے چولہ پہ آوے مہزار دھ سلام آکھے گازی مولا دنیا تھے آئے بی بی مل بنین ایک واری چولے دے پاس دیتھ ہے ایک واری بی بی مل بنین تظیم نوٹھیں سلام کی تن آدھے نباز سے چولے دیل آج رکھیں کر دی جڑا کے چولہ کر دی بی بی اپنے پتر نو گل کی تھی بی بی آدھے توں پتر ہے میں نکرانی دا تے گال نمول بلا وی وی کریں حدمت جے نا سیدان دی اس فرز نو خوب نباز بی بی آدھے چولا کر دی بی بی ہائے زہر آدھا اس کرز نو لال لہاوی او واری جان حسین دے قدمہ توں میرے کھیر دی لاج نباز بشری فات آئیں پیاد لتھ کر لہا اپنی وچ آدھا کیڑی گیل بے گہرت آدھا مل کو فکر گئی آئے ہون سو خال زی یتے برکا آئے ندی ماد بڑے مان آئے عباس سیز آدھا شریف آؤ عجر اکم اللہ دام جی رات غاد عباس باد چاہ تردے امام حسین دے کول بیٹھیں اکھان سامن دے بدل وست دیا پین چیر زر دے امام حسین باد چاہ دن باس رو نا کیوں ہے جڑا کے رو نا کیوں ہے آدھن مولا میرے حت تان دے سامن میرے یاک تان دے سامن میرے حت تان دے پل جوان نہ مراو مولا میدان دے وچ من بھیجو صبح جنگ عمدی عباس تے جنگ نہیں لڑنی تُو میری فوج دا جنیل جڑیاں فوج دے جنیل مارے ونجن فوج رول وین دیا غاز عباس سج وی جٹھائے کھب وی جٹھائے تلوار امام دے قدمات رکھی سے رو کے آدھن مولا آدھن جنگ نہیں لڑنی جنگ کربل دیو میں کو کیوں جنیل بنائے اوش مرد سامن یا نجی مادا میں تو خیمہ کیوں پٹوائے آدھن میں کو سمجھ کے ما اوپے گانی دا وہ میرا حوصلہ کیوں عزمائے ہوتے کمہ پوچھ سی اوپا باندھ کر کے تے باس نو کیوں مر ہوئے جی میں نہ ہوتے لکھ وراؤ آدھنے جن نہیں لڑنی جنگ جنگ بردی دے میں گو کیوں جل لیل بڑھائی مر اوہ شمر دے سا مر آن دی مان دا میں تو خیمہ کیوں بٹوائے آدم کو سمجھ کے ما اوپے گانی دا وہ میرا حوصلہ کیوں عزمائے اوہ تو اکمہ پجسی پاہ باندھ کر کے تے عباس نو کیوں مروائے آدم عباس تیری اجازت میرے کول نہیں تیری اجازت جنیا تیرے آس رہے تبتن چھوڑ کے ٹرہ یا تیری اجازت میری بھیر زینب جے کول عباس خیمے جا سرکار عباس خیمے آئین حاشمی جوانہ چوزا کر صاحب سب تو جنگ دا زیادہ اسرار کی تے غازی عباس تے شہزادہ قاسم غازی مولا اپنے خیمے آئین جناب اللہ باب آدھ تک پہ گئی آدھ مولا من نجف در آدھ سو آدھ فضل نجف کیا کرے س آدھ باب علی تو شکیعت کرے س خر خیمے س کی نائک وا رہی میرے خیمے کہیں وا رہی ہاتھ اچھ پانی دا جا میرے رو رو کیا دی چا چی میرا اصغر پیاس آئے ایک گھٹ پانی ہو ایا میرا بیرا باج بو ایا آج گلہ نائی مکیاں پاک بی بی سکینہ سلام علی آگ 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 آدھ چا چا میرا بھرات سہے جڑا آگ میرا بھرات سہے غازی آب آس بات چاہ مرش آدھی تو اڈا باب اجازت نے ڈین دا میں گریب کن بن بھرات 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 چاہ میرے نال بن جو آدھی نینج نہیں پہلے میرے مونڈے تے مشک پاو مشک آدھی باس باس چلے آگے بی بی سکینہ آدھ چاہ چاہ میرے قد جک آئے غازی آب جک دے بی سکینہ دے قدمات ہاتھ رکھے آدھ موج ظلم آدھ وعدہ پی کر دیا جڑے ہاتھ میرے قدمات لگ قیام تا کہ ہاتھ بلاندھ را سی مشک پاو آئی آگے بی سکینہ ٹور پین پیچھے پیچھے غازی عباس ٹور پین امام حسین باد چاہ کرسی تے بیٹھے جدہ دین آندہ ڈٹھے امام تو کرسی چھوٹ گئی بی بی رو کے آدھ بابا میڈا بی رات سہے امام حسین باد چاہ دین چاہے ہاں نہ لائے آدھ سکینہ بی رائنج پیارے انہ جو تنوس گھر سکینہ سوچ کے ٹور امت میرا وی نہ بچے تیرا وی نہ بچے امام حسین باد چاہ دین ہاں نہ لائے تے دکھو وین کر کے آدھ سکینہ تیرا وی میرا وی رہ بطری سال دا تیرا وی رہ فقط چھ ماد دا او میری عرب را کہ تے تک نہیں پون دی جو ڈا وی ناز اور بھراد بابا میرے چاچے نو جنگ دی جادت نہیں میرے چاچے نو پانی دی جادت دے آدھ نباس پانی دی جادت غد یہ باس باس چا میدان دے چاہ ن فوجہ نو چیر دے ہوئے دریائے فرات آئے نیرے فرات آکھے گوڑے نوا دینے گوڑا پانی پی اپنے زبان چاہ دے مولا کی میں پی ماں میں اصغر تُو چنگ تا نہیں میں سکینہ تُو چنگ تا کوئی نہیں مولا کی میں پی ماں اصغر تا سا سکینہ تا سی یہ غد باز باز چاہ مشک پانی دی بھری پانی دی مشک بھار رکھ تورپین پانی دی خات بھار کیا دن فوجیش کیا دے پاس بھیک کیا دے لئی ناؤ پانی تو دے کبز ویچ جالی دے پتر دے کبز ویچ مشک پانی بھار کے ٹورین ایک لئین فوجیش کیا ویس ایک دو جن بھگیر تا دے پانی خیام تک پہنچ ساڑی جتی جنگ ہاری تبدیل ویس ایک لئین یو جوار کی تے گازی باز دا باز کلم ہوئے گازی باز مشک دہ تسا دو جے باز باز د پہے دو جے ملہ انوار کی تے دو جو باز کلم ہوئے گازی پانی نی ڈولا گازی دیا سموک گئی باز شریف ہو گازی باز باز چاہ دا ایک علم جن ایک لئین یو جو آر کی تے گازی باز دو دین چھوٹی یہ جہ گازی باز دا علم جن بی بی با کلم دو ڈرن دا ڈٹھے بی مستور آت دے بی تے لتھائے پردیاں دا نگرانے بی بی آد میرے پردیاں دا زامن لہ گئے جن آکے میرے پردیاں دا زامن لہ گئے باز شریف ہو گازی باز باز چھوٹ گوڑے تُو لتھے امام حسین باز چھوٹ تُردے تُردے میدان دو چھوٹ میدان دو چھوٹ آدھ باز میرے نال حلا باز سرکار باز روچ آدھ کوئی آخری خواہش آدھ مولا میرے کھج تیر بی شانی تیر لگ گیا کھج خون میرے مولا میرے یاکھ صاف کرو میں ویک خط صحیح غریب کی ہو جی ہون دے امام حسین باد چاپڑی آدھ مولا دے کی صاف کی تیان آدھ نباس میری خواہش میں گل پچھ نہیں آسر گر باز آدھ مولا پچھو امام حسین باد چاہ غز نو ہند نال رو رو کے آدھ نباس دستور سوال آن دا ویلان دے کوچ دے بچ ہاتھ پا کے او دس کی میں لطائیں آئے گھوڑے تُو دو میں باز کلام کرا کے آدھ پہلے سار جن آئے او میرا گھوڑے دو وال فس گے پیر رکاب او میں کبا بیار اللہ آیا اے بچ نجف شرف دے آکھ عجر اکمن اللہ بڑی مقبول مجلس لکھ وارد آدھ نہے دستور سوال آن دا تے لاندے کوچ دے وی جہ تُ پا کے او داس کی میں لتھ آئے آئے او چان گازی دو میں باز کلام کرا کے آدھ اوہ لیں اوہ ساری جنیہ اوہ میرا گھوڑے تُو وال فاسگے پیر رکابے میں کبا بیار امام حسین باد چھاگا دیا باس رچائے ہاندھ نہ لائے ڈکھا بین کر کے آدھنے چمویر دیمہ سے شبیر اکھے تیری موت نے کمار نواز چھوڑی چمویر دیمہ سے شبیر اکھے تیری موت نے کمار نواز چھوڑی میں ڈاڑا سوں ڈا وسدہ امام حسین باد چھوڑی امام حسین باد چھوڑی میرا چنویر کوئی فکر نہ کر رو آنکھیں بھی بھی پکڑ کے در میرا چنویر کوئی فکر نہ کر ہائے کیوں جھن جھن پاو نائے ہاں کیوں تے میں وطن دی دانگ لہا چھوڑی کیوں جھن جھن پاو اللہ علیہ محمد ماتمہ اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اس کے نوع زکاة وآلہ ماتمہ اللہ علیہ وآلہ یا میرا مالک بانیان دا خرچ اخراجات پڑھنا لیندی پڑھائی میں طالب علم دی نوکری علی دی نفیس مزاج نو اپنے دربارش قبول کرے اگر کوئی بے اولاد کربل دی یوسف دی ماد صدقہ خالق اللہ دی نرین اتا فرما اگر کوئی بیمار زین العبدین دی عزت دا صدقہ مالک سیت اتا فرما عزت محمد باکر دا صدقہ مالک سڑھی صفح برکت و اتحاد اتا فرما عزت پاک مصطفیٰ دا صدقہ خالق ظالم دا دور حرم مومن دی عزت محفوظ فرما جیڑی جیڑی خیش لے کے مجلس مظلوم کرب بلا چاکے بہ گئے اگر شریعت رسول دی مطابق جیز انتے چودہ دا خالق تھوڑے حجات پورے کرے بانیان دے جتنے مرہوم دنیا تو پردہ کر گئے خالق دامن معصوم جگہ تا فرما مظلوم دے آخری سجد دا واست مالک سڑھ بار امام دا جل ظہور تا فرما آلی یاسین تھے بواز بلند تر سلاوات نعرہ تکبیر انجن ایک جو خالق کائنات دا نا بلند ہے بلند چاہو اے ذکر نا بولن دا موت آج نا چپران دا موت آج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عباد روو انتہائی کوشش ہے جڑا لمح گزرے عبادت چو گزرے ہک دیکھ جملہ فضیل دا اور دو جملے مصحب دے بھائین ممبر دیسا تے میں چاننا جو جڑا فضیل دا جملہ اے میں چاننا جو میں قرآن چو ڈاس جاما جو کوئی فرقہ اتراز نہ کرے قرآن اچھ جتنے موجزے ہوئن آج چودہ سو سال بعد او نمو جن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں پاٹ پیغمبر محمد مصطفیٰ زمین تکھر کے انگلی دے شارے نہ چند دو ٹکڑے تکی تے قرآن چس بات دی تحریر ہے تصویر کوئی نہیں جا آؤ چند ہے عیسی نبی مردہ زندہ کی تے قرآن چس بات دی تحریر ہے جو مردہ زندہ ہوئے تصویر کوئی نہیں جا آؤ مردہ ہے یونس مچھلی دے پیٹے زندہ رہے قرآن چس بات دی تحریر ہے جو یونس زندہ رہے ہے تصویر کوئی نہیں سلیمان دا تخت ہوا اوش اڑی ہے قرآن چس بات دی تحریر ہے جو تخت اڑی ہے تصویر کوئی نہیں حضرت سلیدی ڈاچی پہاڑ جو بہر آئی ہے قرآن چس بات دی تحریر ہے جو ڈاچی بہر آئی ہے تصویر کوئی نہیں دعود لوہ موم کی تے قرآن چس بات دی کردہ روے اونا موجزہ دی تحریر ہے تصویر کوئی نہیں اس اللہ دی پوری کہنا دے جا ایک موجزہ حضرت حلید امہ فاطمہ بنت حسد ہوئے آج مکہ منجو تصویر بھی ہے تحریر بھی ہے تحریر بھی یہ تصویر بھی یہ بس جتنا حکم جڑو امام حسین علیہ سلام آئینا حل من سر یان سر نا میں سوکھا آکھ لیا ہے تو سو سو سون لیا ہے کہ سیدہ کیا ہے حل من سر یان سر نا ہے کوئی میں غریب دی مدد کر نا اس ورے آواز توحید آئیے زمین و آسمان درست کھول دیو مت کل کو یہ نا کے جو حسین غریب سڑایا ہے میں سنے یا نہیں رب اکبر دی قسم میں اے حقہ ہر سنے ہیں جس سیدہ امتیوں جو دو ہستیاں سنے آئے نا او دا کائنا تی جن مل بدلی کوئی نہیں پہلا زندان دی ستر پھونی تھلے جناب امیر مختار سنے ہین کڑیا کجدہ آئے روشن دان چو آت پا کیا دا تیری غربت دس دیئے غازی کچ گئے تیری غربت دس دیئے اکبر مارا گئے تیری غربت دس دیئے کاسم دے ٹکڑے ہوگئے دو جا جن بیلے سنے رباب دے پوتر لی اسگر تے سید پینگ چرن تے مستور دے بین بلند شبیر وحل قدم چاکے او تے آ کھڑے جتے بین بیٹی آ دی بین کون رون دے بی بی آ دی تے غریب صدای تے اسگر چوپنو کر دا ربی اکبر دی قسم جی چھوٹی اولاد بیٹے ہو من عزت رسول دی قسم اس ملے حسین آدن بین میں اکھالی ولڑ ماد پوتر میرے نال جل متر اب باب دی ممتہ پوتر دین تو انکار چکرے ادھو جافر تیار دی نو ٹوری امار الکیس دی دی اندہ ربی اکبر دی قسم دو آتبان کیا دی سہیڑ کنیز نو حکم کرو آم ادھائی نا لگی آم آدن نئی بھر جائی غرز آلے ٹور کے آند ران دن اللہ دی دین تی اوکھی باڑ گئی دین تا بچ دے جو اسگر دے وے تا بی بی دے لاکھ سگر ربی اکبر دی قسم شبیر ایک دفع پینگے دو ڈٹھ وات رباب دو ڈٹھ وات پینگا وات رباب وات آئین پوتر دے پینگے دے قریب سارا دن شہیدہ دیں اللہ شاہ چاہ چاہ کے نا رو ون آرہ حسین جو بلے پوتر دے خوش کلاب ڈٹھ نا تے بے واس حسین نیا سگر دے چہ رہتے یا چھوٹے چھوٹے آت چاہ کیا تیرا رو ون ہی تا باب میں تو برداش نہیں ہندا رب اکبر دی قسم میری سین فرمین دن مولا آنکھ خوطے بچڑے دی تیاری کر لما مت کل کو یہ نا ک جو مات اولے گینے آئے رب اکبر دی قسم میاد کر رو چھوٹی جی تلوار چھوٹی جی ڈھال کائنات دو شہید جن دو چول لے پائن پہلا او جی دی میت چو بہنا تیر کڈین دو جر رب بچڑا بی بی چھوٹی جی تلوار چھوٹی جی ڈھال وقت میری سائل فرمہ دی نسگر تو کی تی بھرام دی ریس اکبر گیا تلوار چاہ سکدا نیزہ چاہ سکدا کاسم گیا تلوار چاہ سکدا نیزہ چاہ سکدا میرا بچڑا نہ تا تو تلوار چاہ سکدا نیزہ چاہ سکدا تے جنگ کے لرسے آدھن جڑے میں جانگ لڑسا نا دادی بکیا بھول ویسی ہکو وین کرنا ہے میرے دادن جب بھول ویسی مام آشر دھڑی او سی ہار کھوئی میری دادی دا سلام کر سی میری دادی تورکی او سی اگ زی رباب مین گل لان تی را دی جے بولی بی نا ربی بردی سمی جو میرے دادی آئی تار جی گرمی بڑی آئی حسین سمجھے گرمی دی ودا تو میرا بچڑا مر ویسی اپنی آبالی چادر سگر تی دی شامی نا چند آج کیا دی آن او قرآن میل لائی آن این اپنی موت کھا گئی او سمی آدن قرآن اپنی واسط نا لائی آن فوجی آدن واد کھا اند واسط لائی آن او چھو آدن این خطر آئی بھے ندی چادر دا با مل ک قرآن وکا ویدی ما دوری آئی آت رک پاس ای او اٹھتا باد جو بواز برانتر سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملک نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بید دچمنات لعنت بواز بلانتر سلوات سید با شاہر بیٹھے صرف آذری لبانی جناب بواز بلانتر سلوات کروں گا بات عدب کی حدود کے اندر پوری دوجہ بھائی کروں گا بات عدب کی حدود کے اندر جیسے دین بند ہے درود کے اندر علی کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال ہون ہے جس کے بدن کے اندر ملک نعرہ ہے دری سید با شاہر سلکار ہندوی شاہر دے کوئی لفظ نے پیش کرنا ماشاء اللہ جی تھوڑا واد کھلو بچھو اندو شاہر لفظ نے کہ دنے ہو پرنام ہو اس دیوی ماتا پر جس نے ایسے مہان ستون پتر کو جنم دیا آؤ مل کر سلام کریں زہرہ کے آستانے کو جس نے حسین پال کر دیا ہے زمانے کو مل کے نعرہ پڑی تجھے اس سے دشمنی ہے کیوں کس سے جو نبی کے دل کا سکون ہے علی کی آنکھ کا نور ہے زہرہ کے دل کا چین ہے وہ حسین ہے بسم اللہ ذرا دیکھ اپنے خمیر میں پھر پوچھ اپنے ضمیر سے جو مٹ گیا وہ جزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے تاون اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات سلام اللہ سلام سلام اللہ سلام رب العالمين سلات و مسلاء مولا سید الانبیاء وال مرسلین نماز موتاج ہے وقت دی تے ہر وقت نماز حسین او ذرا بیک رسول ہے سجد وچ ہاتھ پشت سوار حسین مل کے نار ادھری او تھل خنجر نماز پڑھن دا او دیتا سب کی سخت حسین او فرمیدن دین دا بخت نماز بی ہاتھ نماز دا بخت حسین مل کنا را دری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نماز 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 موت موت آج ہے وقت آن دی تے ہر وقت نماز حسین او ذرا ویک رسول ہے سجد وچ ہاتھ پشت سوار حسین مل کے نار ادھری او تھلے خنجر نماز پڑھن دا او دیتا سبق کی سخت حسین او فرمین دین دا بخت نماز ہی ہاتھ نماز دا بخت حسین مل کنا را ادھری بسم اللہ بسم اللہ بواز بلانت سلوات آہ آقا آجائے آہ 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 مولا حسین بھائی سلکار ٹھوڑا غزب اسی کرے آقا آجائے منتظر یا جس سارا جہاں ہے آقا آجائے مولا آجائے منتظر یا جس سارا جہاں ہے آقا آجائے مہدی کو بیجے ہرب جلی جلی آبادی کعبہ کو دیکھے اکیر ہاں مہدی کو بیجے ہرب جلی آبادی کعبہ کو دیکھے اکیر تربت فاطمہ تربت فاطمہ نے پکارا سہب و زمان ہے آقا آجائے پاک بی بی تے بلانتا سروہ آجائے 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 قدر بلاندہ حیو بل بل جانے تے جڑی ساف دماغ آجائے 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 اوہ میں پیدا قدر نبی دا اوہ کی جنل اوہ جنہ پاک بطول روائی تے چن سنت دے پرزے اوہ مسجد چون بی بی گھر تک روندی آئی اوہ میں پیدا قدر نبی دا ہائیو زینب کیتا تے جنہ چادر ویل کرائی ہائیو قدر نبی دا حسین نے کیتا تے جنہ کربل جوک لٹائی جناب باشا اللہ زاکر اہل بیت جناب یاسر ابباد صاحب آپ دنی صدات جو بے تین انداز میں محمد وعالی محمد کا ذکر کر رہے تھے ابھی آپ جس شخصیوں کو میں دعوت اختاب نے نہیں لگا ہوں وہ کسی تعرف کے متاج نہیں پیر سید مخدوم زاکر سید علی عمران نقویہ بہاری محمد وعالی محمد کا ذکر کر رہے تھے کہ بلاف کی آمد پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قلعہ ایمان نعرہ حائدری یاغذبان نعرہ حائدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت دشمنت لانت پاہ سیداد دشمنت لانت جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے جنہیں مولا غازی شہنشاہ دیں ماتمی مریض بیٹھے ہو کیونکہ آہرتے جنہیں زاکر مولا دیں پڑھیں گے سرکار دہ علم برامد ہوئے گا ازادار ماتم مولا حسیندہ برباہ کریں گے میں سرکار دیں نظر کرنا جانا بادشاہ دعا کہ جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے اور سراب دشت سمندر میں ڈال سکتا ہے اور کہا حسین نے کل میں علم اسے دوں گا بغیر ہاتھ جو پرچم سے بال سکتا ہے بسم اللہ بھی آپ کے سامنے سید الزاکرین پیر سید علی عمران نقوی آپ بہترین انداز محمد علی محمد کا ذکر کریں گے آہو بات سکتا ہے مرشت میں تائم کسی پڑھ لو چار وجہ نہ برامد دیو نہیں ہے بات سکتا ہے پچھے ایک زاکر صاحب بیٹھیں بوازے بلان صلوات اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ رحم اللہ من قرل فاتحہ بسم اللہ 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 بسم اللہ رحمہ رحمہ بسم اللہ رحمہ تکبیر ایمین این خالق ایک بردہ نام بلند ہے اچھا چاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبھلو بھئی حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمنتے لانت جنابِ سیدہ دیاں کاتلانتے لانت جنابِ سیدہ دے پاک اگواہ جھٹلانا لیاں تے لانت خاندان پاک تے خاندان پیشانی نال صلوات پڑھو بابا لکھمد ہے کروڑ شکر ہے اس مالک کے لمیہ زلدہ بابا اجدی اس پاک مجلس دا اس پاک محفل دا میں پہلا لفظ ادا کیتا ہے لکھمد ہے کروڑ شکر ہے اس مالک کے لمیہ زلدہ جیساً علی بادشاہ جیساً امام اتا کیتا ہے بسم اللہ یار ماشاءاللہ اور دوسری بات اس نعمتِ عظمتِ شکر ادا کرن دے بعد ہر ممبرتِ ادا کردارانا اللہ دے اس جہانچ اس بندے دا مقدر بہت بلند ہے جس دے مقدر علی شہن شاہ جیساً امام آگیا او جائیں وستن او وہڑے عبادرون جتھے بادشاہ واندازے کرن دے مالک اس زکر دست کا جتنے حاضر بیٹھے ہو یا جتنے غیر حاضر ہیں جتھے ہی وست دے بادشاہ حسین دا ازادار اگر وہ پریشان ہے تو مولا اس زکر دست کا پریشانیہ دور فرما اگر کوئی مومن بیمار ہے تو شفائی کلی انیت فرما مالک اگر کہ مومن دی جھولی اولاد کان سکھ دیئے تے حیاتیاں لے پت رتا فرما بادشاہ ساڑی لکھا دو آوان دی ہکا دو آئے ساڑے بارویں سردار دا جلد جلد حروب فرما اور مالک سنویس کابل بنا جو اسی سردار دی زیارت تو مشرف ہو سکی پاک محمد دے دورچ ایک اردو زبان دا کتا جناب دیا جھوڑیاں چلسار کرنا چاہنا اندھے بعد میں زیادہ دیر موسائے پڑھنا چاہنا پاک محمد دے دورچ مدینے دے باہروں ایک مسجد ذرارہی گرا دیتی گئی آئی پھر سنو پاک محمد دے دورچ مدینے دے باہروں ایک مسجد ذرارہی گرا دیتی گئی آئی او مسجد دی ہر شای نکارہ بنا کے چورستے دے اٹھے کھنڈا دیتی گئی آئی او مسجد دی ہر شای نکارہ بنا کے چورستے دے اٹھے بولو کھنڈا دیتی گئی آئی او مسجد جو ڈھائی نے تو کیوں ہوں جو ڈھائی نے ایا گا لکساں کو ڈسا دیتی گئی آئی ملنگا دے او حیدر دے منکر کو احلائی دیں دی اوہ مسجد کو یا صدا دیتے گئی آئی ایک سلوات علاوہ فرمو اسنا آواز کھولو بھئی اسنا آواز کھولو ماشا اللہ 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 قوتہ اللہ 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 ایم بسم اللہ اللہ ایم بلند صلوات اللہ اللہ حمد اللہ اللہ رب العلمین السلام و السلام و من کا انہاں نبیان و آدمان بین علماء و تین سلواؤ تا اللہ علیہ وسلم و من کا انہاں نبی کریم دیداؤ تے اچی سلواؤ تا اللہ علیہ وسلم 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 تے ڈکھیاں بھیڑی دا بھیڑا میں سب کے جاؤں میں بسم اللہ کر رہا بی بی فرمیندن حالات دسیندین تُسا کوئی نئی ولنا میں بسم اللہ کر رہا حالات دسیندین تُسا کوئی نئی ولنا تے ہکا منت مڈی تے لاؤ چا بی بی فرمیندن توا کمیت سمجھ کے میں مل دیا وہاں ٹو میں بچڑے مو چماؤ چا تا کمیت سمجھ کے اور میں مل دیا وہاں ٹو میں بچڑے مو چماؤ چا چند بندے رو پہ جیڑے بندے اجانی مکانت شامل نئیو سنگے انہ کان وات اکھنا جانا عباس جیہاں بہادر ایرنا بتنا لے ساراں کو روندہ دے جناب مسلم دے بچڑے غازی دے بنے دے ماں دے کو لائن ماں دے کو بٹھن تروک آن دے بٹھن اممہ ساڑا بابا کرو دے آن دے نمہ ساڑیاں بینی کرو دی آن اممہ ساڑا ماما عباس کرو دے آن دے بٹھنالے ملنا تا مڈی تے لاؤ چا ہو تو آکو میں یہاں تا سمجھ گے جن دے پترانن umaں آن دی کھڑیے تو آکو میں یہاں تا سمجھ گے آو مائے مل دینیاں وہاں آٹوو میں بچڑے موچ مہ آؤ چا مدیسان پتراندے بازدے کے ورمی دین تو کوئی دے کپڑے اور میں دین دیاں دو میں کفن سمجھ کے پاؤ چاہاں بی بی بھر میں نے نتوا دیتا تو لہناک اور میں بلین دیاں وارت سے بینی کو دکھلاو چاہاں میں بسم اللہ کروں میں صد کے جام بابا میں بسم اللہ کروں جناب مسلم دی آوازان دیئے میں دے پتران دی تیاری کروں بتنا لئے哦 بغر گو فر میں دے ماں پترا کو علیہ دا کمرے چھن گئی تارنی جڑیاں دیاں بیٹھیاں یا بینی بیٹھیاں یا ماً ماں بیٹھیاں اُنہ developmental zoom' جملہ پڑھ دا بتنا لئے ماں پترا کو علیہ دا کمرے چھن گئی تارنی پترا کو گسل ڈوین دی رہیے تاروں دی رہیے پترا کو پہ شاکعان بدل نیندی رہیے تاروں دی رہیے جتنا پانی ماں پتران دے سراتے گس ہلواستے پہن دی آئی جتنا پانی ماں دیاں اکھیاں چلڑ ویند آئی پتر تیار کر کے میڈیسائن وارس دے پاس دیکھنے دے کھڑن یا بچڑے نگے نوانجا وطنال جدہ جنابے مسلم گھر ٹور لگے نا وات میڈیسائن دروازے تے وارس دے گو اللہ یہ میڈیسائن وارس دے گوات بنے نا رنیے میڈیسائن تے روکے اندی اے میں اے نیا دی اور نا وانج کو فے کاملات کنیز تے لامے بی بی بھر میں دے نمیڈے پتران دا اور سین چھوٹا ہے وہ آ اور ولے جلدی دے رن لامے میڈیسائن وارس دے پاس دے گو بھر میں دے نمیڈا چھوٹا پتر ہائی پانی مگدائی کو اپنے کال سماوے بی بی بھر میں دے نمیڈا ایبراہیم دائی یاد رکھے وہاں اور میں کوئی اید تے پتر میں بس میں لگا رہا تھا بس دو یا چار منٹ دی تمہید قریب تو ایک اور وائن کرنا چاہنا پندرہ رمضان کو ماتے بہن تو نکڑے ست کے جاؤ اٹھ جل حج کو بابے تو نکڑے وطنالو اید علی راتہ یہ شراتے کمینے ہائے رستے گھر پہتے اس میں لگتا بی بی بھر میں دے نمیڈا اینا یادی اینا وانج کو فے کاملات کنیز تے لاوے بی بی بھر میں دے نمیڈے پتران دا حسین چھوٹا ہے وہاں اول جلدی دیر نلاوے بی بی بھر میں دے نمیڈا چھوٹا پتران دا ہائی پانی منگدائی کو اپنے کول سماوے بی بی بھر میں دے نمیڈا پیو ابراہیم دا یاد رکھے وہاں اور میں کوئی عید تے پتا اور میں لاؤں میں بسم اللہ کروں پندرہ رمضان کو مات بہنی تو نکڑے اٹھ زلحج کبابے تو ہی خیر عیدہ لی را جنابے مسلم دے بچرے ہارز کمینے دے گھر پہنچے برطنالے اور بزرگ مفرمین دے اندین کائنات دا وڈا کمینہ میزبان ہاں کائنات دے وڈے شریف مہمان آئے کمینے میزبان شریف مہمانہ کو ساری رات سپنہ نال ودی رکھے مہمانہ کو ساری رات سپنہ نال ودی رکھے جلے بہلے دین چلے نا کمینے نے دوہ شہدہ دے اندین والا چی میں ہاتھ پائے اور سلے وڈے سیدی آواز اندین کمینہ میڈے چھوٹے بھیرا دے وال چھوڑ جلے سیدہ کھے نا میڈے چھوٹے بھیرا دے وال چھوڑ کمینے کیوں چھوڑا اسے لے سید روک اندر کمینہ کیا دسا ماں آج تریجی دیوارے میڈے ویر کو ڈاڈا بھوڑا رے سیدہ میڈے بھیرا دا امڑی کیتے دل مون جائے ایندہ بھیڑی کیتے دل مون جائے میں بسم اللہ کرا میں صد کے جاواں بس شریفو کمینہ گھننا ہے شہزادیاں کو من دریاتے میں بسم اللہ کرا کمینہ دریاتی من دیار کے اندر چولے لہاؤ بھائی میں صد کے جاؤ چولے لہاؤ جنہیں اکھے نا چولے لہاؤ اسے لے وقت وڈے سید دیوارا دیئے کمینہ تو جو آنڈا ہے چولے لہاؤ کیا کرے سے جنہیں سید پوچھے نا کیا کرے سے کمینہ دیر کے اندر قتل کرے سا جنہیں بہلے قتل دا نام آئے نا سید دیوارا دیئے سکو قتل کیوں کرے دا ہیں اور سید دیوارا دیئے پوچھے قتل این وجہ تو کرے نا جو میں کوئی انام دا لالت ہے جنہیں بہلے انام دا نام چاہے سنا سید دیوارا دیئے کمینہ کمینہ سکو قتل نہ کر سکو بزارچ بیچ ایسا یوسف تو گھت مل دیتا کوئی نہیں سید دا تیدہ الالت پورا ہو ویسی اسین شہر بشہر ایمیں وکدے 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 کدان تمنج امڈی کو ملسوں کدان تمنج بھینی کو ملسوں کمینہ دا نامنظور چولے لہو وقت وڈے سید دیوارا دیئے کمینہ جے ضرور قتل کرنے نا وقت آج دا دیئے قتل نہ کر ہائی ہائی جنہ سید دا کھنے آج دے دیئے قتل نہ کر کمینہ دے آج دے دیئے قتل کیوں نہ کر ہائی سید دیوارا دیئے کمینہ یا ایدہ لڈیتا گزرنڈے سید دا دے سڈیاں بینی کوئی تا کرنڈے اسہ تڑے شہرت رٹھائے سید دا دے جڈا تُسا کو مندریا تگیدیاں داوے تڑے شہرت رٹھائے کئی بینی بیرہ واندرا کھڑیاں نے دیا ہے نا سید دا دے جڈا تڑے شہرت رٹھائے سید دا دے جڈا تڑے شہرت رٹھائے کئی بینی کوئی تا کرنڈے وطنالے کمینہ دے نا منظور چولے لہاو وطنالے وٹے شہرت رٹھائے چولا لہاوے نکے بیرہ وٹے دے مون دے دیکھنا شروع کی تا ہے اسے لے کمینے جھنگاڈ تھی آئے نا وٹا بیرہ نکے دے پاز رٹھائے کئی نکے کھڑا جہے اے اہدایتا ہونے لوحچا چولا را دیکھ نہیں سجڑانا سید دا نہیں جیندے ماں خوکنگل سنگ دے را دیکھ نہیں سجڑانا سیدان دا جے اے اہدائی تا اوہ ہونالا چاچولا تیرا دیکھ نہیں سجنا دا سیدان دا نہیں جیندے ماں کو مل سنگ دے اوہ نہیں ماما مداد کو آدھا پتنے لے کمیلے نجل والے وڈے شہدادے دا سر کلم کی تائے نکے برا وڈے برا دا خون ایم موت ملے آئے پتنے لے مدینے دا پاسموں کی تاثر انہیں سیدان دا گھرائے انہیں تمان کریں دی اوہ ہمیں امان نے تمان کریں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی صاحب دعوت النبویہ وسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت سجادیہ والمعاصر الباکریہ والعصار الجافریہ والعلوم القازمیہ والحججر زویہ والجود تکویہ والنکاوت النکویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیت القائم سروان اگر نراز نو ہو تو اے ذرک احباب قریب آجان کے مہربانی کرو جی اے حباب ذرک قریب آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عباد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سب تو پہلا دعا ہے جو مالک اللہ تو اڑا قدم قدم ٹر رہایا اپنے جلیلت القدر دربار اچ شرف قبولی جت اتا فرماوے جتنے قدم چلائے ہو ہر قدم دے بدلے مولا قبیرہ اور صغیرہ گناہ موا فرماوے اپنے اپنے دواماں دی مستجابی باستے بانیان دے خرچہ خراجات باستے لنگر نیاز باستے مرہومین دی درجات بلندی باستے مکروزان دے کرز دی آدائیگی باستے بے اولاد مومنین دی اولاد نرینہ باستے ایک سلوات باجمات سلوات پڑھو میرے نہ ہے تھی واجب الہترام سادات و غیر سادات اللہ دے رسول فرمارے نے دو اکٹھے ہوگو تھا دس اکٹھے ہوگو تھا پجا اکٹھا ہوگو تھا لکھ اکٹھا ہوگو تھا پیغمبر اکرم او رسول جیڑا وحید بغیر بولدہ نہیں او رسول جیڑا وما ینت کو ان الحوائن ہوا اللہ وحی یحادہ مصداق نبی ہے او نبی فرمارے جدوں بھی اکٹھے ہوو جتنے بھی اکٹھے ہوو جس واسطے بھی اکٹھے ہوو پیغمبر فرمارے نے کوشش کر رہی ہو گلہ کر رہی ہو تو صرف میرے بھائی علی دیا گلہ کر رہی ہو یقیناً مجمعوی تھکے اسی بھی تھکے تسانڈ ساڈنل تھکے میرے نہائی تیواجب الاحترام سادات وغیرے سادات گلہ کرو تو کس دیا گلہ کرو سارے ختمے قرآن ہوندے گلہ کرو تو کدیا مولا علی دیا گلہ کرو میں ذکر آکھے گا بولو دل کیتا تے بولیو نہ آکھے ذکر تے بے شک نہ بولیو بولنا اپنے واسطے ہے کیونکہ معصوم فرمان دینے واہ واہ سبحان اللہ کرنل تیری زبان دے گناہ ہم آفون دین گلہ کریو تو کس دیا گلہ کریو علی دیا گلہ کرو تے اتنے ماشاءاللہ قدیمی عزادار بیٹھے ہو ماما نے جولیاں تو لے کے ہونتا ہی مجلس عزاد سنننے رہے ہو علی علی دیا صدامہ سنننے رہے ہو ایک واری سوال تے کرو واسیم اباس توں جو اکھے سارے جدوں وہ جتے ہو وہ گلہ علی دیا کرو تے کیا اینیاں گلہ علی مولادیاں ہین سئی ہر بندہ گلہ علی دی کرے اور موکے ہی کوئی نہ ہر بندہ گلہ علی دی کرے اور موکے ہی کوئی نہ ہاں ہاں اگر پیغمبر اکرم فرمایا تو پھر اتنی انگلہ ہین تے رسول فرمایا میں اپنے کولو نہیں میں اس زبانی چو نکلی ہوئے جواب نہ دے وہ جند صدق اللہ کائنات بنایئے اور رسول فرما رہے ہیں جڑا وحید بغیر نہیں بولدہ اور رسول فرما رہے ہیں یا علی کائنات جتنے درختیں اس دیئے کلمہ بڑھائیاں جان جتنا پانی ہیں اس دی سیاہی بڑھائی جائے پھر لکھنا لے انسان جن ملائکہ اور من فرمائے یا علی لکھ دے جان لکھ دے جان لکھ دے جان میں ان قسمے اس زادی جدے قبضہ قدرت جمہ مصطفیٰ دی جانے یا علی کاغذ کلم دواد سیاہی موک سک دیئے تے علی دے فضائل نے موک سک دے جب بولے ہوتے حتمِ قرآن حیدری یا علی یا علی ہاں پیغمبرِ اکرم فرمایا گل نہ کرو تو علی دیاں گل نہ کرو علی بادشاہ بیٹھے مدینہ خط لکھونے کوفہ کوفہ وچ کی سنو جنابِ امارِ یاسرنو علی بادشاہ فرمایا کہ امار آج زہرین دی نماز میں علی مسجدِ کوفہ اج پڑھا مانگا تو انہو سلامتی ہوئے ماں شبیدی رازے آج زہرین دی نماز میں علی مسجدِ کوفہ اج پڑھا مانگا خط لکے اے خط پہنچے کوفہ جنابِ امارِ یاسر امارِ یاسر کیونہ ہستی گورنرِ کوفہ دے امارِ یاسر اوہ ہستی یہ اسلام تے جڑی سب تو پہلا بی بی قتل ہوئی یہ نا اوہ امار دی ماں ہے خط پہنچیا خط پہلا بوسا دیتا پھر پیشانی تے لیا تے پہلی سترت لکھایا امار میں علی دا سلام ہوئے کیا کہنے یا صحابی دے جس انہو علی جیسا امام سلام کرے آئے 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 آفرین ہے یار آفرین امار میں علی آج زہرین دی نماز مسجدِ کوفہ پڑھا مانگا جنابِ امار نے ایک خط اپنے بائی نو دیتا بھئی جاؤ ہر گلی ہر موڑ ہر چوک جا کے نا اعلان کرو لو بھئی جنابِ امار دے بھائی نے اعلان کی تے کوفے ویچے میں اعلان کر رہی ہاں حق اللہ پھینڈے جی ویدہ او تھے علی علی کتنو ہوئے آئی تے اے تھے آئے سارے علی لو جی پیغمبر کے فرمایا جتی ہو جو جتنے گلانکی دیاں کرے ہو علی مولا دیا کرے ہو اے انجھے گھوڑے تے امار دا بھائی چڑھے آئے ہر گلی ہر موڑ ہر چوک تے آکے پیادے ہیں ایو حناس پہلے جتنے بھی آئے نے او نکلان آج چیڑا آریا اے نکلِ مصطفیٰ نہیں اے اصلِ مصطفیٰ یا لی یا لی یا لی یا لی تھوڑے بندے آنکھے دکھ لگا ہے کیونکہ علی بادشاہ دنا لین واسطے ختم قرآن ہو دائی کو علی یا لی یا لی میں پہلے تو انماظرت کرا میں محرم میں چھوڑی مئیلس میں کونہ پڑھ دا میں صرف عشرے دی مئیلس صرف بانیاندہ حکم یا میری عزیز رشتہ دار نے جید دیتی بجا تو میں انکار نہیں کر سکیا گلان کرو علی دیاں اللہ کرو جتے ہو جتنے ہو گلان علی دیاں کرو لو جی اعلان ہون دی دے رہی لوگ مسجد دوڑ دے جوان بھی بچے بھی ضعیف بھی انہ کتنا تیز دوڑیں عزت علی دی قسم ہر بندہ اتنا تیز دوڑی ہے جتنی محبت علی وعد گئی ہے دوڑ لوگ دوڑ دے دوڑ دے مسجد دی بڑی جلدی دے نال مسجد فول ہو گئے جڑے لوگ مدینے نائنگے انہوں دے شکر کیتا کہ مولا علی بادشاہ تھے آرہینے اسی مولا دی زیارت کرانگے وجہ اللہ چہری دی زیارت کرانگے لوگ جڑے لوگ کوئی نہ نے بکیا انہوں نے زین چھ جدو سردار آمون گئے اعلان ہوئے گا سردار آرہینے بادشاہ آرہینے پتہ لگ اچھا 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 اے مولا علی لیکن نہیں حق لے آلیو اے عام دنیاوی بادشاہ آرہینے طریقہ آرہینے علی بادشاہ آرہینے آرہینے جتھے لوگ ضعیف کھل ہوتے آئے اندر آئے راش ایک بندے دے مونڈت علی بادشاہ ہاتھ رکھیا فرمایا بندہ خدا تھوڑا جا رات چھوڑو اوزہ کیا اگے بڑی اوکھی جگہ بڑھا دوسرے بندے مونڈت علی بادشاہ ہاتھ رکھا کہتے کس مطن علی بادشاہ پہ فرما تھوڑا رات چھوڑ بڑی دھروں آیا بڑی دیرد آیا اور کسے واسطے آیا لسان اللہ حرکت ہی چاہی امیر المومنین نے ید اللہ ہاتھ نو ہلایا تے علی جیسا امام پہ پچھ دوسر آئے کی سواس دیو اور ساکھ تو سنی سنی اعلان علی بادشاہ وج اللہ امیر المومنین لسان اللہ ایتھ نماز پڑھان اسا مولا پیچھے نماز پڑھنی ہے حووے علی اللہ نہ بولے دکھ لگے گا عزت علی دی قسم مولا پیچھے نماز پڑھنی ہے مونڈا ہلا کے پیاد رات دے سو تے نماز پڑھ سو نماز تھوڑا جا کھول سو تھوڑا جا واز کھول مہربان نہیں رات دے سو تے نماز پڑھ سو لوگوں نے رات چھوڑیا خرامہ خرامہ چل دے چل دے علی بادشاہ جائن نماز تے آئے نے اس جائن نماز دے کیا کہنے جن قدم مرتضی آئے 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 اس مہرب دے کیا کہنے جد علی بادشاہ اللہ دے سامنے کھل ہوتے بس آخری جملہ فضیلہ دے دے باد مسائب علی بادشاہ نے نماز تے بعد ایک جمل خطبہ دیتا جنہیں کوفے لیں زندگی بدل کر رکھ چھوڑی علی بادشاہ پہ فرمان دے اللہ نے منو تو آئے زالم حکمران بنا کے نہیں بیجیا علی بادشاہ پہ فرمان دے سارے بندے سننے نہیں آئے ہوں دے بعض بندے بھی آئے ہوں دے سہی تے پھر اسی دسی گئے تے بار چوندے جا مجلس سنگی نہیں پڑ گیا فیل گیا ایک اینا سوک ہے علی علی کرنا اوک ہے عزت علی دی قصہ میں علی بادشاہ فرمار اللہ نے منو ظالم حکمران بنا کے نہیں بھیجیا جو تو دل آکھ کرو بعض بندیاں بھی چون موڑے مارے کیسا بادشاہ کیسا سردار پہلے جتنے بھی آئے نہیں انہا آکھ اے کریو اے نہ کریو اے کریو اے نہ کریو یہ بادشاہ پہلے جو تو دل لکھے ہو کرو علی آیا ایمام اور امام اوہ جیدہ کائنات زرے زرے تو واقف ہوئے علی بادشاہ پہ فرمان اوہ کوفی آلی یاد رکھیو کرو شکر الحمدللہ ختم قرار حیدری یاد 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 ماں شبید رضی ہوئے خطبے دے بعد لوگ اٹھے کوئی بندہ اٹھ کے علی بادشادہ ہاتھ چوم رہے کوئی بدن چوم رہے کوئی قدم چوم رہے ہر بندہ خوش ہے ہر بندہ خوش ہے کوفی خوش ان خوش ہوئے لوگا مجھ علی مولا دھڑا مار کر رویا جائے کوفی دے لوگ پیادن ہیں مولا اسی خوش ہاں مولا روندہ کیوں ہے سیدہ دن کوئی وقت یاد آئے مولا کیڑا وقت فرمایا اج میں کوفی آیا تو میرا احترام کیتا جائے میں علی نال وعدہ کرو کال میرے یاد دیں آفرین آفرین اتنی تے ہائے کر نال لازدار تیری حائد زامن بڑھ دے اکوری جیڑے رو پہ ہو تو سنتر رو پہ ہو جیڑے اجتہ ہی نہیں رو سکے علی جیسے امام جی فرمایا میرے دیا آمن تے پتھر نہ مارے کیا پتھر نہ مارے آفرین یاد شاہ آباش یمن دا اکتاجر اشر محرم کراندھا ایک سال ایسا ہویا ادھ کل رقم کوئی نہ جو میں غریب زہرہ دی پھونی کارو چھاما شام دا ٹائم ہویا مکام دی چھاتے جا چڑیا تے کابی علموں کر کے پیاد دے او دی رسول دی میرے تے نراز نہیں ہو نا بی بی اے سواری میرے کل خرچہ کوئی نہیں میں تیری پتر دی پھوڑی نہیں بچھا سکتا اللہ حائے قبول کرے جڑ رو ہو اللہ حائے قبول کرنے بھئی ماشہ بھی حائے قبول کرے بی بی اے سواری میں معافی منگ دا ماؤں ادھ میں جی گالپ کردے نا میری بیوی آکے میرے مونڈے دے ہاتھ رکھے آ تی میں نال ٹوڑ سیڑیا لند آ ایک کمرے چاہے آ تی میں ہو سکتے کوئی زیور کٹھا کی تا ہوئے گا اس رجرے چلے جی جتے دو نکے نکے پتر ستے اللہ زندگی دراز کرنے میں آکے بھی نہیں سمجھے آپ ماتمیوں میرے الوے کے پہ یادی اے پتر جتے کس نہیں اللہ نے کتا صدق ہے حسین دا آدی پہ یہ جا اے پتر لے جا بزار اچ ویج اتنی قیمت لے آج دس دیار غریب زہراد پھوڑی ویچ سکے ماش شبید راضی ہو گئے اے سارا دن پچھ دی پتر نہ بکے دیگر دا ویلو اے تے مایوس ہو کے پتران نار لکھے چون کی چاہیے ایک گھوڑے سوار نظر آیا گھوڑے سوار فرمایا پتر ویچ نہیں ویچ نہیں قیمت دس ادھا مجبوری نہ ہو اے میں ایک وال بچ صرف اتنا دے دے جو غریب زہرا دی پھوڑی میرے کار ویچ تا گھوڑے سوار پہ فرما دا اے دینارہ نی تھیلی لیل پتر من دے اے جو اے ایڈیا امیریا چنگیا نہیں ہو دیا میں مجبوری تل پہ دست مجبوری یہی تے پتر ویچ ریا تیرا حاق بند یا گھوڑے تو لمی پتر میرے کو لمی تھیلی میری دے شکریہ دا کرے کتنے عباس مرید بیٹھے کتنی زبان جو ہائے دی صدا بلند ہوئے گی اس جنگ گھوڑے سوار دا متھا کو جج لگا تیر رو کے پیادن میں گھوڑے تو بھی لہم آ تنو چھینی ہاتھ نال دے ماں تیر مات میں بیٹھے ہو تیرا شکریہ آدھا کرا آواز آنے اگر میرے نال بازو ہو آفرین آفرین یار آفرین میں تیرا شکریہ آدھا کرا بس دو یا چار منٹ دی بقایا پڑھائی مضمون تو سسارہ سنی بڑا مانے آئے غازی تے ساڈے تے جو دو مشکل بن دی ساڈیا ماما بہن منت مند دین اسے علم تھے ساڈیا ماما بہن اتنا مانے اللہ جانے عباس دیا آفرین بہن کتنا مان سی اللہ آئے اللہ صدام قبول کرو آئے آئے جو روم مانے یار میں تو سنیا جیڑے گھر جنازہ ہوئی چھوپ نہیں ہوں دی آج تے عباس جنازہ تے تو سن چھوپ مان شبیدی تو اڈیا کوکا کبول فرما وے مان شبیدی تو اڈیو وے کبول فرما وے ہاں ساڈیا ماما بہن نو اتنے مان اللہ جانے اپنی عباس دیا بہن نو کتنا مان جدہ اکبر تیاری کیتی اے اباس کول کے شبید سامنے ہاتھ بان گئے مولا من اجازت سیدہ دی تو میری فو جرنیل اے عباس تنہ اجازت دی مان علی کاسم تیاری کیتی مولا میری پل جو نم مر من اجازت دی تے عباس دی تو میری فو جرنیل حق لے ایک ای جی وقت جدو سارے شبید مارے گئے اللہ ہائے دی صدا قبول فرما وے نے شبید مات مقبول فرما وے نے حول عباس مولا کے پیادن مولا من اجازت سیدہ دی تم میری فو جرنیل ہاتھ رکھ دی ہاتھ سینے دی مارے خوش مواز نے تو میری فو جرنیل ہے غازی قدم ہاتھ لا کے آدھ او اکبر دا بابا ایک وار من وہ فو دا دکھا جد میج ریل آفرین جد فوج ہی نہیں رہی جرنیل دا کیڑا کام ہے غازی تو موت نہ چانے نا غازی میری کمر ٹٹ دیا تیری اجازت میرے گول نہیں تیری اجازت اس کو لیجی تیرے آس ری تے نان دا وسط شہر چھوڑ کے آئی ہے اس کو تیری اجازت اب بادشاہ واپس خیم چائنے بی بی لو بابا خاتون پتر نو چاہ کے خیم دی دیوار الوے کے پیادین دیوار میری الوے کھنا میعودی عباس بادشا کولا انہیں فضل دی ماں کن تیار آباز اندی مولا نجف دی مولا جل دی یاد رول گئیا نہیں اللہ وین قبول فرمائے ما شبیر دی ایک منظور فرمائے عزت علی دی قسم عباس اندی عباس میں کئی وار وکھے حسین دی چار سالہ بطول میرے درواز دی آکے پوچھ دی چاچی میرا چاچا پانی لے آیا ہے عباس میں ہر وار جواب دی تا ہے عباس میں تیری وفاد قسم جدہ آخری وار آئی حسین دی میرے بول جواب کوئی نہیں میں چاہ کے قرآن پڑھنا شروع کی تا حسین دی درواز دی دی رہیا میں قرآن پڑھ دی رہیا جدہ پورا پارا پار چھوڑے آئی نکے نکے ہاتھ جا کے پیاد او میرا سمی البصیر اللہ شاء اللہ کوئی منگن اللہ غریب نہ ہوئے آفرین یار آو ماتمی آج بسم اللہ ماتمی آمد نال خلل نہیں پہند آج بسم اللہ نیاز مولا بس ماتمی آگے نک وین کریے اللہ مانگ آئیے ٹردے ٹردے وفا بادشاہ بی بی آلیہ کو لگن بس ماتمی انتظار رہا دو منٹ دی بکایا پڑھائی بی بی آلیہ دی خیم آئی چھوڑ دا پہ سارا مضمون بی بی پاک فرمانے پہ عباس موت اجازت لینا ہے جی آقازہ دی امہ فضا جی بیٹا تبرکات علیہ صدق لیا ہونا مکمل باب علی دی شبی بنا کے ایک تلوار نہیں دیتی اتھ عباس بادشاہ فرما بی بی کوئی اللہ دی کائنات ایسا بہادر دکھا جیڑا لڑ بھی سکتا ہوئے طاقت بھی رکھ دا ہوئے پھر اس نو لڑن کسی نہ دیتا ہوئے فرما غازی سوال کی تین دست دی میں اللہ دی کائنات ایسا بہادر جی بغیر کوئی جنگ فتح نہیں ہوئی عباس اس دی سردار صرف ان واکھ ہے چپ عزت علی دی قسم سامنے لوگا عوضی زوجان و تماشا ماریا او چپ کر گیا عوضی گلیت لوگا کپڑا پھا چپ کر گیا عباس ہاتھ بانی گیا در ایت میرا بابا علی آفرین آفرین غازی ایک ور من گوڑے تے چڑھ کے دکھا میں بیکھا میرا بابا علی لگ دا کی جا غازی عباس گوڑے تے شوار ہوئیں آب آزندی عباس جرہ گوڑا تے ٹور میں بیکھا میرا بابا سجدہ کی جا پہلا وین اتنی ہائی نال لازدار تو دی ہائی دا زامن بن جا مٹی دے بیک رو ور لیا عزت علی دی قسم گوڑا پہلا چکر لائے بیبیاں پڑیا آل ہجا آفرین یار آفرین بھائی عزت علی دی قسم دوسرا چکر لائے جنت جہو راند وال کھول گر تیسرا چکر لائے بیبیاں نے خواہ کے جا کے والا چپان شروی شپیر امام دی آواز دی غازی جان لائے آیا میدان دو ترو آ آباد گھوڑا ٹرنا شروع آئے آلیا مام مل جنائی آلیا خیم جائی آج آباس جنائی عقل مار کے رو رو کے آدیا بھیری داما آس سلام درے ایک منہ ہم شیرت لائی وا رو کے پی آدی یہ کال ملنے ندی آئیو کدیا والے کی میں پامنہ سمجھائی وان عقل مار کے رو رو کے آدیا کی بول ننا مات محسفین محسفین کدیا مار محسفین محسفین رو محسفین محسفین سمجھے راضی دیا بابا پیدا دیاری داما راضی دیا بابا پیدا دیاری داما گازی دیا بابا پیدا دیا بابا پیدا دیاری داما گازی دیا بابا پیدا دیا داما روپیاں رچ کر پر لانا اومت میں لال جانا گازی دیا بابا پیدا دیا بابا پیدا دیا بابا پیدا دیاری داما یا حسین بابا پیدا دیا یا حسین 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 بیماری مک جانیے جدو اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا بیشوڑا اکبر ملکے آڑا ملکے آڑا بیشوڑا اکبر 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 ملکے آ جد اکبر موڑی کے اوڑا بچوڑا اکبر دا دب اکبر قدموں کے دا بچوڑا اکبر دا دب اکبر قدموں کے دا بچوڑا اکبر دا دب اکبر دا دب اکبر دا دب اکبر دا نہ راچی نہ گھر میں نے ایک پھلے بھی چین یوں گا جے تھی گھر نوائے ایک بر جد مکنا چال ساوائے چھوٹا ایک برزارم ایک برزارم ایک برزارم ایک دو مکنا بیماری مک جانی دو ایک بر مڑن کے اوڑا نا راتی جاہاں بھیر میں ایک پرزیمی جنر یو نا اسی دیتی گئی نویا ایک میں کتے ملکے نام جان سا ایک نے کتے ملکے نام جان سا پشنی صاحب کیم کرو آسان جی پشنی بھی کیم کرو پشنی صاحب پشنی صاحب کیم کرو 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 موسیقی 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 اے ہوں کا گسل ملا ہے اور ہاں کی کاک فر جنت کے لباس میں رہتا رہتا جو بطل جنت کے لباس میں رہتا جو بطل جنت کے لباس میں رہتا رہتا جو بطل گالی گالی بسم اللہ اے ہوں کا گسل ملا ہے اور ہاں کا گسل ملا ہے ہاں کا گبھی بشا رہاں کی کاک فر جنت کے لباس میں رہتا جو بطل 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 جنت کے لباس میں رہتا رہتا تا جو گلن جنت کے لباس میں رہتا تا جو گلن اے مو کا گسر ملا ہے اور آب کا کمر جنت کے لباس میں رہتا تا جو گلن 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 اے جنت کے لباس میں رہتا تا جو گلن اے جنت کے لباس میں رہتا تا جو گلن اے جنت کے لباس میں رہتا تا جو گلن اے جنت کے لباس میں رہتا تا جو گلن آئے جنت کے لباس میں رہتا رہتا جو برنی آئے جنت کے لباس میں 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 رہتا جو برنی مرحب کی کا قفیل مربیوں بی اچھا بی اچھا جنت کے لباس میں رہتا رہتا جنہوں جنت کے لباس میں رہتا رہتا جنہوں موسیقی 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 نماز ایسی کے جیس پہ کذا بھی روئی ہے نماز ایسی کے جیس پہ کذا بھی روئی ہے میری دے جیسے بندے وچھنا بھی رگریب سٹا 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 بینی دے جین دے بندے وچھ ناویر گریب سڑا بینی دے جین دے بندے وچھ ناویر گریب سڑا اور جو بین پہ کس دے جگریو تے جو بین پہ کس دے جگریو تے ناگرے دکھم بنا بینی دے جین دے بندے وچھ ناویر گریب سڑا بینی دے جین دے بندے وچھ ناویر گریب سڑا بینی دے جین دے بندے وچھ ناویر گریب سڑا جو بین پہ کس دے جگریو تے جگریو تے نا گیرے دکھم بنا بینی دے جیدے بندے بچنا دیر قریب سڑا بینی دے جیدے بندے بچنا دیر قریب سڑا بینی دے جیدے بندے بچنا دیر قریب سڑا بینی دے جیدے بندے 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 ب ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چایا ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چایا ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چایا ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چایا ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چایا ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چایا ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چایا ہتھ کھڑیا نال سجاد نے کی ملا شاہ بیندہ چاہم کرے